ہیلو فرنڈز اسلام علیکم سٹوری سپیکے میں آپ کا ویلکم فرنڈز دنیا کی تاریخ میں ایسے کئی پورسرار افراد کا ذکر ملتا ہے جن کی حقیقت آج تک ایک راز ہے ایسے انسان بغیر کسی شناخت کے دنیا کے سامنے آتے ہیں اور پھر اچانک غائب ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون تھے کہاں سے آئے اور کہاں چلے گئے انہی پورسرار لوگوں میں سے ایک نام ٹورٹ ہے آج اپنے فرنڈز کو اس پورسرار شخص کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں فرنڈز جولائی 1954 میں ٹوکیو انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ایک فلائٹ آتی ہے اور اس فلائٹ میں سے ایک شخص نیچے ادھرا اور وہ فرنڈز زبان بول رہا تھا لیکن وہ جیپنیز بھی ٹوٹے پوٹے انداز میں بول سکتا تھا اس کے علاوہ بھی اس شخص کو کئی زبانیں بولنی آتی تھی برحل اس کی جیپنی زبان جس کو سمجھنا سیکیورٹی حکام کے لئے مشکل ثابت ہو رہا تھا جب سیکیورٹی حکام نے اس شخص کو نقشے پر اپنے ملک کی نشاندائی کرنے کو کہا تو اس نے انڈورا پر انگلی رکھی لیکن اسے انڈورا کے بجائے ٹورٹ کے نام سے بکا رہا تھا اور پریشان تھا کہ اس کا نام ٹورٹ ہے یا انڈورا کیوں لکھا ہے اس شخص کا کہنا تھا کہ اس نے پہلے کبھی انڈورا کا نام نہیں سنا اس کا ملک فرانس اور سپین کے بارڈر پر موجود ہے دوسری جانب سیکیورٹی حکام ٹورٹ کے نام سے نواقف تھے اور اس شخص نے کہا میرا ملک ٹورٹ تو ایک ہزار سال سے یہاں پر موجود ہے لیکن یہاں آپ کے نقشے پر انڈورا لکھا ہوا ہے یہ میں غلط ہے اس شخص کے پاس مختلف یورپین ممالک کی کرنسیاں بھی موجود تھیں اور اس کے پاسبورٹ پر دنیا کے مختلف ممالک کے ویزے بھی لگ چکے تھے اور یہ پاسبورٹ ٹورٹ گورنمنٹ سے جاری کردہ تھا یہ شخص ٹوکیو اس سے پہلے بھی آ چکا تھا کیونکہ اس کے پاسبورٹ پر ٹوکیو آمد کی مہر بھی لگی ہوئی تھی اس شخص کا پاسبورٹ اس سے سچا ثابت کر رہا تھا برحال سیکیورٹی حکام کو کچھ سمجھ نہ آیا اور اس شخص کو قریبی ہوتیل میں ٹھرا دیا اور دو افسروں کو اس پر کڑی نظر رکھنے کو کہا لیکن حیرت ہنگیز طور پر یہ شخص ہوتیل سے غیب ہو گیا اور اپنے پیچھے کوئی نشان بھی نہیں چھوڑا سیکیورٹی اداروں نے اس سے ایسے کمرے میں ٹھرایا تھا جس کی کوئی بالکنی بھی نہیں تھی اس کا جانے کا صرف اور صرف ایک رستہ تھا وہ سیڈیو کے ذریعے تھا لیکن وہاں پاس سیکیورٹی حفیصہ تینات تھے اور کھڑکی سے بھاگ جانا بھی ناممکن تھا کیونکہ اس کا کمرہ کئی منزے اوپر تھا لیکن وہ شخص حیرت ہنگیز طور پر غیب ہو گیا اور دوبارہ کسی کو نظر نہیں آیا پھر اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دوبارہ دیں اور کمیٹس بوکس میں اپنی قیمتی رہے کا عزاز ضرور کیجئے اللہ حافظ